اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن چپٹر نمبر فور ہے بائیو انرجیٹکس آج ہم لائٹ رییکشن کو پڑھیں گے سو لیٹس سٹارٹ بیسکلی لائٹ رییکشن کو لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن کہیں لائٹ رییکشن کہیں جو بھی کہیں آپ کی مرضی تو سب سے پہلے ہمارے پاس فورٹو سنتسز جو ہوتا ہے اس کے دو پروسس ہیں ایک ہے لائٹ رییکشن اور ایک ہوتا ہے ڈارک رییکشن ڈارک رییکشن کو ہم کیلوین سائیکل بھی کہتے ہیں اور لائٹ رییکشن کو ہم لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن بھی کہتے ہیں اس میں بیسکلی لائٹ رییکشن میں کیا ہوتا ہے ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ بنتے ہیں اور اس میں وہ یوٹیلائز ہو کے اس میں سے شگر یا پھر کاربو ہائیڈیٹ اس میں بنتے ہیں تو یہ ہمارا پورا فورٹو سنتسز ہے اس کے دو پروسسز ہیں تو یہاں پر ہم لائٹ رییکشن جو ہمارا پہلا والا تھا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے دو پروسس ہیں ایک ہے سائیکلک ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس میں نون سائیکلک بھی ہوتا ہے بلکہ ہمیں زیادہ تر نون سائیکلک ہو رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس سائیکلک پروسس بھی ہو سکتا ہے تو دو ٹائپس کے لائٹ رییکشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں The first phase of photosynthesis where energy of photon is captured and converted into chemical energy تو ہمارے پاس جو پہلا پروسس ہے photosynthesis کا جس میں ہمارے پاس light photon جو ہے light energy اسے convert کیا جاتا ہے chemical energy میں اسے ہم کہتے ہیں light dependent reaction اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے The energy of photon is stored in special molecules ATP NADPH تو یہ جو energy ہوتی ہے photon کی ہمیں پتا ہے کہ chemical energy جو ہوتی ہے اسے store کیا جاتا ہے ATP میں اور NADPH2 in molecules میں نے store کیا جاتا ہے The energy of ATP and NADPH will utilize to produce carbohydrate and during light independent reaction اور پھر اسے dark reaction بھی کہتے ہیں تو ATP اور NADPH جو یہاں پر بنتے ہیں وہ utilize ہوتے ہیں وہ وہاں پر use ہوتے ہیں اور اس میں carbohydrate بنتے ہیں اور یہ process جو کہلاتا ہے اسے ہم dark reaction کہتے ہیں تو ہمارے پاس دو process ہو گئے پہلا ہے light reaction جس میں ATP اور NADPH بنتا ہے اور دوسرا process dark reaction جس میں ہمارے پاس carbohydrate بن رہا ہے اور اس میں NADPH اور یہ ATP یہ دونوں اس میں use ہو رہے ہیں تو دو process ہو گئے یہاں پر in chloroplast the light capturing chlorophyll molecule membrane bound protein and electron carrier all together constitute electron transport chain تو ہمارے پاس جو non-cyclic process ہے یہ ہمارے پاس electron transport chain کی شکل میں ہوتا ہے non-cyclic ہم ایسے process کو کہتے ہیں جو مطلب cycle نہ ہو ایک ہی جگہ پر بار بار electrons نہ ہیں electrons ایک chain کی شکل میں move کرتے ہیں ایک chain کی شکل میں move کرتے ہیں اسے ہم non-cyclic reaction کہتے ہیں تو non-cyclic reaction میں ہمارے پاس جو chlorophyll کے molecules اور کچھ proteins ہیں کچھ electron carrier ہیں یہ سبھی مل کے ہماری ایک chain بناتے ہیں جسے ہم electron transport chain کہتے ہیں etc کہتے ہیں اسے four major groups of complexes are present in membrane تو جو ہمارے پاس membrane ہے thilakoid membrane ہے اس میں یہ ہمارا non-cyclic process ہو رہا ہوتا ہے اور cyclic بھی یہی ہوتا ہے light dependent reaction ہمارا thilakoid membrane میں ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے four major groups of complexes یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو چار group ہوتے ہیں complex کے اور وہ complex کون سے ہیں photosystem one ہے photosystem two ہے تو ps1, ps2 بھی کہتے ہیں سائٹو کروم بی ایف ہے اور ایٹی پیس complex یہ چار molecule ہمارے پاس thilakoid membrane میں موجود ہوتے ہیں ان کو اگر آپ picture سے دیکھیں تو تو یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہمارا complex ہے وہ ہے photosystem two ps2 لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہمارا ہے photosystem one ہے ps1 اور یہ بیچ میں سائٹو کروم لگا ہوا ہے اور یہ ہمارا ہے ایٹی پیز سینٹسیز یا پھر ایٹی پیز ایٹی پی کمپلیکس تو یہ ہمارے پاس چار molecule یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ protein موجود ہوتے ہیں جیسے کہ یہ والا protein ہو گیا اسے ہم پلاسٹو کوئنین کہتے ہیں اور یہ والا protein ہو گیا جسے ہم پلاسٹو سائنین کہتے ہیں اور یہاں پر fd اور یہ بھی لگے ہو گئے ہیں جسے یہ بھی ایک قسم کے protein ہے جسے فریکزون کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بات ہو گئی کچھ protein اور کچھ کمپلیکسز کی جو اس میں electron transport chain میں موجود ہوتے ہیں تو photosystem one photosystem two اور سائٹو کروم اور ایٹی پیز کمپلیکس یہ چار کمپلیکس یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور سم موبائل الیکٹرون کیریئر آر وچ پریزنٹ کیری excited electron between کمپلیکسز اور یہاں میں یہاں پر کچھ الیکٹرون کیریئر ہوتے ہیں جو پروٹین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں الیکٹرون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں اسے ہم الیکٹرون کیریئر کہتے ہیں اور الیکٹرون کیریئر یہاں پر کچھ موجود ہوتے ہیں تو دیز موبائل کیریئرز آر ان میں کون کون سے پلاسٹو کوئنین پلاسٹو سائنین اور فیری ڈاگزن یہ تین ہمارے پاس موبائل الیکٹرون کیریئر ہیں جو الیکٹرون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسپورٹ کرتے رہتے ہیں فوتو سسٹم 1 اور 2 بوٹھ کنٹینڈ سپیشل کلورفیل اے مولیکیول سردیر سینٹر تو ہمیں پتا ہے کہ فوتو سسٹم اے 1 اور 2 دونوں میں ایک جگہ ہوتی ہے جسے ہم ریاکشن سینٹر کہتے ہیں اور یہاں پر ایک ہمارا موجود ہوتا ہے الیکٹرون کیریئر اور یہاں پر ہمارے دو کلورفیل کے مولیکیول موجود ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں انرجی کو جیسے ہی ریسیو یہاں پر ہوگی انرجی تو یہ الیکٹرون کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر دیں گے الیکٹرون کیریئر کے پاس یہ جو ہے ہمارا الیکٹرون کیریئر یہاں تک اسے ٹرانسپور کر دیں گے الیکٹرون کو تو اسے ہم رییکشن سینٹر کہتے ہیں یہ جو کلورفیل کے مولیکیول ہیں یہ ایک دوسرے سے سیم ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے صرف ان کے ایبزورپشن سپیکٹرم میں ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو فوٹو سسٹم 1 ہے وہ 700 کی انرجی کو ایبزورپ کرتا ہے اور جو فوٹو سسٹم 2 ہے وہ 680 نینومیٹر کی انرجی کو ایبزورپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اسے ہم پی 700 اور پی 600 ایٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر پی کا مطلب کیا ہے یہاں پر پی کا مطلب پگمنٹس ہوتا ہے تو یہاں پر پی 1 جو ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا میکزیمم ایبزورپشن کر رہا ہے اور زیادہ ایبزورپشن کون کر رہا ہے فوٹو سسٹم 1 اور فوٹو سسٹم 2 ہمارے پاس تھوڑا سا کم انرجی ایبزورپ کر رہا ہے تو ایسے ہمارے پاس فوٹو سنسزز کے لیے زیادہ انرجی اویلیبل ہوتی ہے رییکشن کرنے کے لیے تو یہاں پر نیچے ایک اسٹرکچر دیا گیا ہے اس اسٹرکچر کو آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک کلورو پلاسٹ موجود ہے اور کلورو پلاسٹ کے اندر یہ آپ کو گرینم نظر آ رہے ہیں اور یہ ان گرینہ کے اندر یہاں پر یہ تھیلکوئیڈ ہیں جسے ہم باہر نکل کر ایسے بنا سکتے ہیں اور تھیلکوئیڈ میمبرین کے اندر ہمارے پاس لائٹ رییکشن ہو رہا ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے لائٹ رییکشن ہمارے پاس تھیلکوئیڈ میمبرین کے اندر ہوتا ہے اور باہر جو ہمارا ڈارک رییکشن ہے وہ باہر اسٹرومہ میں ہوتا ہے جسے ہم کیلون سائیکل کہتے ہیں تو کیلون سائیکل رییکشن یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر جیسے یہ انرجی آتی ہے وہ تھیلکوئیڈ میں آئے گی اور وہاں سے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین سٹارٹ ہوگی جو اگلا ہمارا نیکس ٹاپک ہے اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے تو تھینکیو سو مارک